اگر ابھی تک آپ نے دو وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی سبسکرائب کریں ہمارے اس ویڈیو کے سپانسر ہے صورت کی مشہور کریمی ہیون آئس کریم اب حاضر ہے اوریو کٹکیٹ پستا بادام فلیورز میں جو گلے کے ساتھ ساتھ جسم کو بھی دے تھنڈک ایٹ ال خدیشہ اپارٹ میں ام پڑا روڈ نیئر ٹورنٹ آفیس بھیونڈی اسلام علیکم دوستو آپ سبھی کا ہمارے رمضان سپیشل میں استقبال دوستو حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ عنہ نہائید خوبصورت انسان تھے آپ اس قدر حسین و جمیل تھے کہ عرب کی عورتیں چھپ چھپ کر آپ کے حسنوں کو دیکھا کرتی تھی ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت داہیہ قلبی پر پڑی آپ نے حضرت داہیہ کے چہرے پر دیکھا اور سوچا کتنا حسین نوجوان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں اٹھ کر حضرت داہیہ کے لئے دعا کی یا اللہ اتنا حسین نوجوان ہیں اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے اور اسے جہنم کی آگ سے بچا لے رات کو آپ نے دعا فرمائی اور صبح حضرت داہیہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے حضرت داہیہ قلبی کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول بتائیے آپ کیا احکام لے کر آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں پھر توہید اور رسالت کے بارے میں اللہ کے رسول نے حضرت داہیہ کو بتایا حضرت داہیہ نے کہا اللہ کے نبی میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن ایک بات کا ڈر ہر وقت لگا رہتا ہے ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے داہیہ بتا تُنہیں کیسا گناہ کیا ہے تو حضرت داہیہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور میرے یہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے میں کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں میں نے اب تک ستر گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا اسی وقت حضرت جبریل امین حضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس سے کہو جو ہو گیا تو ہو گیا اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا ہم نے تجھے معاف کر دیا حضرت داہیہ آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے آپ نے فرمایا داہیہ اب کیا ہوا کیوں روتے ہو حضرت داہیہ رضی اللہ تعالیٰ نہون کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا آپ نے فرمایا داہیہ کیسا گناہ بتاؤ حضرت داہیہ کل بھی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی گرز سے دوسر ملک جانا تھا میں نے جاتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا اور اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا داہیہ روتے جا رہے تھے اور واقعہ سناتے جا رہے تھے میں بہت عرصے بعد واپس آیا اور گھر کے دروازے پر دستک دی ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا تو میں نے پوچھا کون وہ بچی بولی میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں آپ کون ہے داہیہ قلبی فرمانے لگے یا رسول اللہ میرے مو سے نکل گیا کہ اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا یا رسول اللہ میرے مو سے اس بات کا نکلنا تھا کہ وہ چھوٹی سی بچی نے میری ٹانگوں کو پکڑ لیا اور بولنے لگی بابا بابا آپ کہاں چلے گئے تھے بابا میں کتنے دنوں سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں حضرت داہیہ قلبی روتے جا رہے تھے اور یہ فرماتے جا رہے تھے کہ اے اللہ کے نبی میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا یہ بچی کون ہے بیوی رونے لگ گئی اور کہنے لگی داہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے یا رسول اللہ مجھے ذرا ترس نہ آیا میں نے سوچا میں قبلے کا سردار ہوں اگر میں نے اپنی بیٹی کو دفن نہیں کیا تو لوگ کہیں گے کہ ہماری بیٹیوں کو دفناتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا رہا حضرت داہیہ قلبی کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچی بہت خوبصورت اور بہت حسین تھی میرا دل کر رہا تھا کہ میں اسے سینے سے لگا لوں پھر سوچتا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ کیوں نہیں دفنایا میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکل لیے داہیہ نہ مارنا اسے داہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے ماں تو آخر ماں ہوتی ہے میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر نکل پڑا راستے میں میری بیٹی مجھ سے سوال کرتی جا رہی تھی بابا کیا مجھے نانی کے گھر لے جا رہے ہو کیا مجھے کھلونے دلانے لے جا رہے ہو بابا ہم کہاں جا رہے ہیں داہیہ کلبی روتے جا رہے تھے اور واقعہ سناتے جا رہے تھے یا رسول اللہ میں بچی کے کسی بھی سوال کا جواب نہ دیتا تھا وہ بچی پوچھتی جا رہی تھی بابا ہم کہاں جا رہے ہیں وہ کبھی میرا مو چمتی کبھی اپنی بازو میری گردن میں ڈال دیتی لیکن میں کچھ نہ بولتا اور خاموش رہتا ہوں ایک مقام پر جا کر میں نے اس سے بیٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم داہیہ کلبی کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ اور گرمی میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی اور اپنے گلے سے جو چھوٹا سا ڈپٹا تھا نکال کر میرے چہرے سے ریت صاف کرنے لگی اور کہنے لگی بابا آپ اتنی دھوپ میں کام کیوں کر رہے ہیں بابا آپ اس جگہ کو کیوں کھود رہے ہیں بابا گرمی ہے چھاؤں میں آ جائے اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی تھی لیکن مجھے پھر بھی ترس نہ آیا آخر کار جب قبر کھود لی گئی تو میری بیٹی میرے پاس آئی اور میں نے اسے قبر میں دھکا دے دیا وہ قبر میں گر گئی اور میں نے ریت اس کے اوپر ڈالنا شروع کر دی بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جڑنے لگی اور کہنے لگی بابا میں نہیں لیتی کھلونے بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر بابا میری شکل پسند نہیں تو میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آتی بابا مجھے ایسے نہ مارو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ریت ڈالتا گیا مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہ آیا میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی تو اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کر لی اور بولی اے میرے مالک میں نے سنا ہے کہ تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا حضرت داہیہ کل بھی رضی اللہ عنہ یہ واقعہ سناتے ہوئے بے انتہار روئے یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے کہ آپ کے داڑی مبارک آنسووں سے تر ہو گئی آپ نے فرمایا داہیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناوں اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد کی انتظار میں دنیا سے چلی گئی آپ نے تین مرتبہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ اکرام بھی رونے لگ گئے اور کہنے لگے اے داہیہ کیوں رولاتا ہے ہمارے آقا کو ہم سے برداشت نہیں ہو رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داہیہ سے تین مرتبہ واقعہ سنا تو حضرت داہیہ کی بھی رو رو کر حالت خراب ہو گئی اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے محبوب داہیہ سے کہہ دو وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ کو نہیں مانا تھا اب مجھ کو اور آپ کو مان لیا ہے تو داہیہ کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو بیٹیوں کی کفالت کی انہیں بڑا کیا ان کے فرائض ادا کیے تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور ساتھ والی انگلی ایک ساتھ ہوتی ہے دوستو جب دو بیٹیوں کی پرورش کرنے والی کی یہ اہمیت ہے تو جس نے تین چار یا پانچ بیٹیوں کی پرورش کی اس کی کیا اہمیت ہوگی بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرائے نہ انہیں اپنے والی دن پر بڑا مان ہوتا ہے یہ بیٹیا اللہ تعالی کی خاص رحمت ہوتی ہے اللہ تعالی تمام بیٹیوں کی قسمت اچھی کرے اور ان کی ہمیشہ حفاظت کرے آمین دوستو دیکھا آپ نے ہمارا رب کتنا گفر اور رحیم ہے جس گنے گار کو ہم دنیا والے ایک گھٹ پانی نہ دے اسے اپنی رحمت سے معاف کر دیا اور اپنی رضا کا پروانہ بھی عطا کیا ہمیں بھی اپنے رب سے رحم کی امید رکھنی چاہیے شیئر کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں ملتے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ